پاکستان کو بھی اس وقت کرونا کی دوسری لہر کا سامنا ہے لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ اس وقت حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی وہ سنجید کی دکھائی نہیں دیتی جو اس وقت ہونی چاہیے پچیس افراد پچھتے چوبیس گھنٹے میں وفات پا گئے کرونا کی وجہ سے اور پچھتے تین مہینے کے آداد و شمار جو اب پچھتے حال یا کچھ دنوں میں سامنے آ رہے ہیں وہ پچھتے تین مہینے کی بلند ترین آداد و شمار کی سطح ہے اس پر جو تشویش ہونی چاہیے وہ ہمیں یوں حکومتی سطح پر دکھائی نہیں دیتی کہ جلسے جلوس کا سسلہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے بھی اور حکومت کے پلیٹ فارم سے بھی جاری ہے سب سے پہلے جو سب سے بڑے استعمال ہیں وہ بند ہونے چاہیے لیکن اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت خود عمل درامت نہیں کرے گی اور ہمارے سیاستدان عمل درامت نہیں کریں گے اپوزیشن کے جلسے بھی ہوتے رہیں گے حکومت کے جلسے بھی جوابی جلسے بھی ہوتے رہیں گے تو پھر عوام اپنے استعمال پر پابندی کس طرح سے لگائی جا سکتی ہے اور اس پر کس طرح سے عمل درامت کرایا جا سکتا ہے کچھ پابندیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں جیسے ماسک پہننے پر پابندی لگائی گئی ہے اس پر جرمانہ آیت کیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا اطلاع کیسے ہوگا کیونکہ اس کا اطلاع کرانے کے لیے ہمیں کوئی عملی طور پر جو طریقہ کار ہے وہ نافذ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اور اس کے علاوہ جو شادی ہالز پر پابندی لگائی گئی ہے عمل درامت کس طرح سے ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور دوسرا یہ کورونا کے حوالے سے وہ تمام لوگ جو اس کو بہت سنجیدہ نہیں لے رہے ان پر ماہرین کی اس پر رائے کیا ہے کیونکہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے وہ پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے یہ کتنا چیلنج ہو سکتا آنے والے دنوں میں کیا آنے والے دنوں میں سکولز بند ہونے کا خدشہ ہے کیا یونیورسٹیز بند ہو سکتی ہیں یہ تمام چیزیں آج کی اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے میرے ساتھ ڈاکٹر شب نظامی صاحب موجود ہیں پی ایم اے لاہور ڈاکٹر شب بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر جواد اصغر صاحب موجود ہیں ماہر ہیں وبائی امراض کے ڈاکٹر شب بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامی صاحب موجود ہیں پاریمانی سیکرٹری برائیس صحت ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تمام میمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر جواد اصغر صاحب موجود ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عوامی استعمال ہیں جو سیاسی جلسے ہو رہے ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے کرونا کا پھیلاؤ کے لیے آج بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اپنے پروگرام میں میں نے اس کے اوپر لکھا ہے اور میں نے کہا یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ آپ نے آپ کی جو سیاسی ریزنز ہیں یا پلٹیکل ریزنز ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے یا آپ کی صحت زیادہ اہم ہے یہ ایک فیصلہ لوگوں نے خود کر رہا ہے لیکن اگر آپ نے جلسے کسی میں جانا ہے یا جلسہ آپ ارگنائز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ضرور جو ہے احتیاطیں کریں حجوم کوئی بھی ہو وہ اندر ہو بلڈنگ کے یا بلڈنگ کے باہر ہو وہ خطرناک ہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے حجوم کسی قسم کا بھی کہیں بھی ہو لیکن یہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے اور سیاسی پارٹیوں نے خود کرنا ہے کہ ان کی جو کاز ہے کیا وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی صحت کو آپ رسک پہ ڈالیں یا نہ ڈالیں تو یہ فیصلہ میں سیاسی پارٹیوں پہ اور لوگوں پہ خود چھوڑتا ہوں لیکن اگر کرنا ہے اگر کرنا ہے تو پھر اس کی احتیاطیں ضرور رکھیے اس کے دن کی روشنی میں کیجئے انشور کیجئے کہ آپ فاصلہ رکھ سکے یہ دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ حجوم کے حجوم اکٹھے امڈے پڑھ رہے ہیں ہم نے پچھلے دنوں دو تین جلسے دیکھے ہیں بہت حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بھی لیکن جب بیس تیس ہزار لوگوں کا ایک اجتماع ہوگا تو اس میں یہ فاصلہ منٹین رکھنا یہ تو شاید عملی طور پر بھی ممکن نہیں ہے ابھی گلکت بلتستان میں ہم الیکشن کیمپین دیکھ رہے ہیں تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ بندے میں بندہ چڑھا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے گھلے ملے ہوئے ہیں اور اس پر سیاسی جو ہماری شخصیت ہے وہ خوش ہوتی ہیں کہ جناب واہ کتنی بڑی طرحات میں لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں اس بات کو تو کنسرن تو کوئی دکھائی نہیں دیتا نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھئے زیادہ ذمہ داری لیڈروں کی ہوتی ہے عوام سے زیادہ ذمہ داری لیڈروں کی ہوتی ہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں تو ان کو یہ ڈسکریج کرنا چاہیے اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہم نے عوام تک جانا بھی ہے تو ایک خاص حد تک جائے گے اور تاکہ لوگوں کی صحت کو آپ رزق پر نہ ڈالیں تو یہ دونوں طرف کے سیاسی لیڈرار ایک چیز میں جو اور بتائیے بھی آپ نے کہا کہ انڈور یا آؤٹڈور کسی بھی طرح کا اجتماعہ آپ کیا بطور ماہر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یکسا طور پر نقصان دے ہیں اگر آؤٹڈور ہو رہا ہے تو بھی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حجوم کہیں پہ بھی ہو وہ نقصان دے ہوتا ہے اندر والا بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے جب آپ باہر کریے دیکھئے تب ہی میں آپ کو احتیاط یہ بتا دو اگر آپ نے باہر اجتماع کرنا ہے تو اس کو دن کی روشنی میں کریے جہاں سورج کی روشنی آ رہی ہو کھلی جگہ ہو چھت پہ کوئی سائیبان نہ ہو ہوا کھلی آنی جانی ہو تو وہ کم خطرہ ہے اس کا نسبتاً کافی کم خطرہ ہے نسبتاً اس کے جو آپ انسائیڈ کروڈ ہوتا ہے تو باہر ضرور کریے لیکن اس کے ساتھ جس طرح ہم جو سین دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اگر اس کے اوپر چڑے ہوئے ہیں اور بہت قریب ہیں تو یہ خطرہ وہاں بھی باہر بھی اب ہو گیا ہے اترا نہیں جتنا اندر ہوگا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیرو ڈیجر ہے رائٹ جی چلیں میں ڈکٹر نوشید آمدی صاحبہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت اس کو آپ سے مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں جب اس موضوع پر پروگرام ہوا تھا تو آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنی اتتاجی تحریک ملتوی کر دیں بجائے اس کے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ اس موضوع پر مضاقرات کرتے آپ جوابی جلسوں میں روزانہ کی بنیاد پر جلسے ہو رہے ہیں کبھی سوات میں ہو رہا ہے کبھی حافظہ باد میں ہو رہا ہے تو کیا عوامی استعمال کو ایک تھریٹ نہیں سمجھ رہی حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل دیکھیں پبلک گیترنگ جہاں بھی ہوگی وہ تھریٹ تو ہے مگر اس کے اندر اگر ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کیا جائے اور کروایا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اوپن سپیسز جو ہیں وہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جیسا کہ ابھی ڈاکسا بھی کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ دھوپ ہو جہاں پہ ہوا ہو اور کھلی جگہ ہو تو وہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جتنا یہ کلوز سپیسز اور خاص پر پہ سردیوں کے سیزن میں جو یہ کلوز سپیسز ہیں تو ڈیفنیٹلی عوامی اجتماد جو ہیں اگر وہ بغیر ایسو پیس کے کیے جائیں گے عوامی اجتماد میں جلسے ہوتے ہیں ڈاکسا ابا اس میں کیا ایسو پیس پر عمل درامت کرانا ممکن ہے یا ہو رہا ہے کسی حد تک مطبع ایک پرسنٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں کہ وہاں پر جیسے جو جلسے ہوتے ہیں وہاں پر باہر سٹرالز جو ہوتے ہیں جہاں پر ماسک سینٹائزرز وغیرہ جو ہیں وہ پروائیڈ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو اندر بھی جو کرسیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں وہ سوشل ڈسپنسنگ کو دیکھ کے مدنظر رکھ کے وہ کبھی کبھی پولیٹیشن کبھی ہم بھی کور کرتے آ رہے ہیں ایک زمانے سے جلسوں کبھی کرسیوں پر بیٹھ کے کوئی جلسہ ہوا ہے کرسیاں تو لگائی جاتی ہیں جلسہ شروع ہونے سے پہلے تک موجود ہوتی ہیں اس کے بعد کرسیاں نہیں رہتی سب لوگ کھڑے ہو کر جلسہ سنتے ہیں تو یہ جلسوں کا محال ہے ایسے ہی ہوتا ہے بس یہ کہ عوام کو بھی تو تھوڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے کہ حکومت جو ان کو ڈائریکشنز لیتی ہے اور جس طرح سے تو اگر اس پہ وہ عمل درامت کرے تو میں سمجھتی ہوں کیونکہ کرونا دیکھیں اب یہ کچھ حرسے کے لیے دنیا میں موجود ہے تو اب ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے اس کی موجودگی میں اپنے لائف سٹائلز کو چینج کرنا ہے تو حکومت تو اپنا کردار کر رہی ہے سو پیز پیشو کر رہی ہے پائنز بھی کر رہی ہے جرمانے بھی جس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس کی ایمٹیمنٹیشن کے لیے سٹیپس لیے جارے پر جب تک عوام خود جو اس چیز کو نہیں سمجھے گی اور وہ خود بھی تھوڑا سا ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے گی اکیلی حکومت پر نہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جلسے کی کال دیں لیکن لوگ ذمہ داری کا ثبوت دوتے ہوئے اس جلسے میں شرکت نہ کریں نہیں شرکت کریں مگر ایس او پیز کا خیال رکھیں جس طرح سے کرسیاں لگائی جاتی ہیں جس طرح سے ڈسٹنس رکھا جاتے ہیں روز بنائی جاتی ہیں اور ان پر کیا جاتا ہے کہ روز اسی طرح بنائی جاتی ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو مدہ نظر رکھے مگر ہماری قوم جو ہے میں سمجھتی کہ وہ ڈسپلین اگر اس پر کرے گی تو پھر یہ اوپن سپیسز کے جلسے اس طرح سے نقصان نہیں کریں گے مگر بات وہی پر آ جاتی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت جلسے کیا وہ تو عام بزاروں میں عام جگہوں پہ بھی آپ جا کر دیکھیں کہ وہ اس پر نہیں ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے سائر عزیز صاحبہ وہ میرے ساتھ موجود ہیں اوپوزیشن کی دانوما ہے مسلمی گنون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور آپ وزیر صحت بھی رہی ہیں بہت شکریہ سائر عزیز صاحبہ یہ اس وقت ظاہر ہے جو استماعت ہیں وہ سب سے بڑا تھوٹ ہے کرونا کی دوسری لہر کے لیے کرونا کے پھیلاؤ کے لیے اور اوپوزیشن بھی اپنے جلسے کر رہی ہے اور حکومت بھی اپنے جلسے کر رہی ہے knowing that the fact that کہ یہ جو جلسے ہیں اس میں ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں لوگوں سے کہ وہ ایسو پیس کے ساتھ جلسوں میں شرکت کریں بہت شکریہ جی سب سے پہلا نعرہ تھا عمران خان صاحب کا کہ دو نہیں ایک پاکستان سب کے لیے ایک کورنر میٹنگ کرنی تھی اور بحثیت ایک ذمہ دار شہری ڈی سی حافظ آباد کو ایک اپلیکیشن دی گی اگر کیمرہ ہوتا تو میرے پاس اس وقت وہ کاغذ بڑھا ہے میں آپ کو دکھاتی اس پہ انہوں نے لکھا کہ جی کرونا ہے اور ایسو پیس کو فالو نہیں کیا جا سکتا اس لیے چار دیواری کے اندر اوپن سپیس پہ گراؤنڈ میں انہوں نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے آپ نے دیکھا کل حافظ آباد میں کیا رحال تھا اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پورے پنجاب سے لوگوں کو بلایا گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کوئی ایسو پی ابھی یہ کہہ رہی ہیں کرسیاں یہ وہ کوئی وہاں تفانے بدتمیزی تھا سرکاری ملازمین کو تیچرز کو سب کو لیا گیا اور ہم لوگ کل دو سو تین سو بندہ کٹھے ہوئے ہیں ہم پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے میرا نام بھی اس میں شامل ہے چونگ کھانے کے باہر کہ انہوں نے کرونا کی ایسو پی نہیں کی انہوں نے ہر ڈپٹی کمیشنر نے ایک نوٹس مکالا ہوا ہے اور وہ نوٹس صرف اپوزیشن پہ پرچے درج کرانے اور ان کے جو بھی ایکٹیوٹی ہے یعنی کرونا کو کرونا وائرس کو سیاست کے لئے استعمال کیا جارہا ہے آپ کے لئے کوئی ایسا بیسا ان کا یہ پلان ہے کہ لاہور کو پاشلی لوگ ڈاؤن کر دیں اور تیرہ دیسمبر کے جلسے سے پہلے بقاعدہ کر دیں تاکہ ان کے پاس کوئی بہانہ ہو آپ مجھے بتائیں حافظہ بار ڈپٹی کمیشنر نے آج سے کوئی مہینہ پہلے تو کرونا کتنے کیسز بھی نہیں تھے جب گجران والے کا جلسہ ہوئے تو تب تو پورے پنجاب میں شاید پچاس کیسز تھے آج آپ ان کا موٹیلٹی ریٹ بھی دیکھنے کہ شرعہ مواد کی ہے اور کیسز بھی دیکھنے کے ہزاروں میں پہنچ گئے ہیں سو آج جب کل جلسہ ہوئے تو کیا حالات تھے اور آج سے جو مہینہ پہلے ہم نے کارنر میٹنگ کرنی تھی اتنا دورہ میارے اور مقامی آپ بتائیں عمران خان صاحب کرونا سے بڑا وائرس ہیں کرونا کے لیے بزار اور سکول بننی ہوئے لیکن عمران خان کے لیے پوری مقامی تحتیل کر دی گئی ہر کسی کو مطلب آپ نے شادی ہال کے ان کو نوٹس کر دی ہے کہ شادی ہال میں انڈور کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی لیکن ان کے سارے ویٹرز کو بلا لی ہے تو کرونا پہ بھی ان کا دورہ میار ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں میری بات سنیں جو سیکنڈ ویو آئی ہے یہ لوگوں کا جو کیر فری آٹیٹیوڈ ہے یہ کس نے کیا ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ قوم کو ریسپونسبل ہونا چاہیے یہ کس قوم کو ریسپونسبل ہونا چاہیے یہ جانتے نہیں اپنے لوگوں کو جب حکومت یہ ریسپونسبل نہیں ہے کل عمران خان نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا سیرا صاحبہ ہم لوگوں سے پوچھتے حکومت کے لوگوں سے آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں چونکہ اپوزیشن کر رہی ہے تو ہماری سیاسی مجبوری ہے کہ ہم جوابی جلسے کریں آپ اگر نہیں کریں گے تو حکومت بھی نہیں کرے گی آپ کیوں کر رہے ہیں میری بات سنیں جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا وہاں سے وہاں پہ ایک سو چھبیس دن کا تو کیا مسلم لیگ نون کی حکومت نے کہیں دھرنا دیا تھا مطلب ان کو اتنا عقل نہیں ہے وہ ٹرمپ کی حکومت کی طرح ان کو یہی نہیں پتا کہ حکومت کا کیا کام ہے اور اپوزیشن کا کیا کام ہے اپوزیشن تو جلسے کرتی ہے لیکن حکومت جس نے قانون بنانے جو عمل درامت کرانا چاہتی ہے اگر وہی یہ کچھ کرے گی تو کون عمل کرے گا آپ جتنے حافظہ بات کے سوشل میڈیا گروپس دیکھیں جو ڈی سی کے ساتھ ہو رہے جو ان کے اپنی حکومت کیونکہ نوٹیفیکیشن امپلیمنٹیشن یہ سارا جو پلان ہے اگر متصرا جواب دینا چاہیں ڈاکٹر نوشین آمد پھر میں ڈاکٹر آشرف نظامی صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں اگر آپ سے جواب وہ عظام یہ لگا رہی ہیں کہ آپ اپوزیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں کورونا کے بہانے ان پر ان کی گرفتاریوں ان کی کورنر میٹنگز تک نہیں ہونے دی جا رہی ہیں اور آپ نے پورا حافظ آباد لوگ ڈاؤن کر دیا کل دیکھیں دی یہ جلسوں کا کلچر کس نے شروع کیا ہے یہ اپوزیشن پاکستان تحریکی انصاف یہ تو کورونا کے زمانے میں کورونا میں کس نے شروع کیا ہے کوئٹا میں کس نے کیا ہے کراچی میں کس نے کیا ہے آپ مجبور ہیں جواب دینے پر آپ مجبور ہیں تو حکومت نے بھی اس کے پڑھ رہے کیا یہی تو ہم چاہتے ہیں مان گئی نا آپ کا دیکھیں گجرانوالے کے جلسے کے بعد گجرانوالے کا وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیمس لگائے ہوئے تھے مگر آپ لوگوں نے اس کے اوپر بلکل بھی توجہ نہیں دی ہے گجرانوالے میں تو ایسو پیس کے ساتھ کرے مگر اب یہ کہ یہ پرینٹ جو ہے یہ تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ایسو پیس کے ساتھ کی ہے ایسو پیس کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے چاہے حکومت کرے یا اوپوزیشن کرے اچھا میں ڈاکٹر ایشن ویزامی صاحب کوئی ایسی ریسرچ اب تک دنیا بھر میں سامنے آئی ہے جس کے انتیجے میں ہم کہہ سکیں کہ کورونا کی جو دوسری لہر آ رہی ہے وہ کورونا کی پہلی لہر سے کم خطرناک ہے یا اتنی خطرناک نہیں اس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت کیونکہ پہلی لہر میں ہم نے یہ دیکھا تھا ایک گھر میں ولی میں کی پچاس افراد کی تقریب گھر کی چھت پر بھی نہیں ہو سکتی تھی اور اس میں بھی گرفتاریاں ہو رہی تھی اور اب سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ پہلی لہر اور دوسری لہر میں حکومت اقدامات میں اتنا فرق کیوں ہے تینکیو ویری مچ دیکھیں پہلے تو میں کہ آپ کی اس بات کا جواب دوں میں دو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک جو ابھی آپ نے گفتگوش سنی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی جو کہ ہمارے قوم کے میمار ہیں آپ نے مطبق یہ تو واضح کر لیا کہ ہر وہ چیز جو میں کروں درست کوئی اور کرے تو وہ غلط یہ ہمارے رویے ہیں یہ ہمارے شعور کی سطح ہے جس کے اوپر ہم لوگ ایک سٹینڈ وہاں پہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے اور آپ تو اس چیز کے گواہ ہیں کہ دے ون سے میں جو باتیں کہتا ہوں نہیں ہوگا ڈاکٹ ساب میں قطع کلامی کے لیے محضرت چاہتا ہوں مجھے ایک چھوٹا سپڑ گیا ہے میں ایک چھوٹا سپڑ گیا ہے میں ایک چھوٹا سپڑ گیا ہے بریک کے بعد واپس آتا ہوں ڈاکٹ ساب آپ کانٹینیو کیجئے گا اپنی بات کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدی کہتا ہوں کہ کرونا کے پھیلاؤ اور ابرتے خدشات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شریف نظامی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا ایک تو آپ نے یہ کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دورہ میں آ رہا ہے ہم اپنے لیے جو چیز درست سمجھتے ہیں دوسرے کے لیے غلط سمجھتے ہیں اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا کرونا کی دوسری لحظ زیادہ خطرناک ہوتی ہے کم خطرناک ہوتی ہے ویسی ہی ہوتی ہے اس کو کیسے لینا چاہیے جی تینکیو دیکھیں میں ایک تو وہ میں مطلب اپنے دوسرے کی بات تو زمنت تھی لیکن میں شعور کی بات کر رہا تھا کہ شعور کا ہونا ضروری ہے دوسری یہ چیز کہ جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اور میٹم نوشین بھی فرما رہی تھی کہ اوپن جگہ پہ ہو جائے بند جگہ پہ ہو جائے دیکھیں کوویڈ نائنٹین کی جو وائرس ہے اس کے لیے it is not airborne and i want to اس کے بڑے میں clear کہنا چاہوں گا کہ پھر تحقیق آئی کہ اس کے ساتھ جو خانس تھا اس کا مریض وہ ہوا کے اندر بھی مولنک رہ جاتی ہے that is the reason کہ ہم لوگ اس چیز پہ پہنچے کہ ہمیں ماسک لینا چاہیے اور ہر بندے کو ماسک لگانا چاہیے جبکہ دو بندے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ وہاں پہ تو نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ پرسنٹ کہا جاتا ہے کہ مطلب اس سے ہم بچ جاتے ہیں لیکن having said کہ اگر کسی سطح کے اوپر یہ touched ہے اور آپ نے اس جگہ کو touch کر لیا جہاں پہ کہ infected بندے نے وہاں پہ لگا دیا تھا ہاں تو that mean by کہ آپ کے اندر یہ کرونا جو ہے وہ پہل سکتا ہے سو جو میں مطلب ایک argument base کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ whether it is in a مطلب open space یا کسی بند جگہ پہ ہو تو یہ equally اتنا ہی ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر open space بہتر ہوتا ہے محول اس کے اندر قدرے کچھ کم ہو سکتی ہے کہ مطلب just to be illogical based کر کے لیکن یہ کہنا کہ اس سے اس کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا ہم نے distance رکھ لیے اور یہ پورا کر رہی ہے لہٰذا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جنگ میں سمجھتا ہوں یہ قطعی طور پر بھی درست نہ ہے اور more over حکومت کی طرف سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کے لیے جو پابندیاں لگا دی ہیں کہ مطلب جو ہالز ہیں اس کے اندر اتنا سے ہوگا اور یہاں تک کر دیا ہے کہ میز کے اوپر آپ cutting جو that will be with the boxes and so on ایک ہزار سے بڑی ہم open space کے اندر بھی حکومت اجازت نہیں دے رہی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو to keep in mind مطلب اگر میں غلط ہوں تو میرے کولیگ ڈاکٹر ساں مجھے درست کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ it is not a airborne اور اس طرح سے کہ touch کرنے کے ساتھ ہی COVID-19 کا ابھی تک کم از کا میری اطلاع کے مطابق یہ ویسی ہے کہ ایسی چیز جس کے اوپر COVID-19 کی وجہ سے یہاں پہ infection کا موجود ہے جراسین اور کسی دوسرے شخص نے اس کو touch کر لیا اور پھر اپنے تائیں لے کے he becomes the carrier لہٰذا یہ کہنا کہ ہم open space کے اندر ٹھیک ہیں ہم نے ایس اوپیز کر لیا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹلی کوئی منطقی نہیں ہے اور مجھے kindly اس کے ساتھ تھوڑا سمجھ اسی کے حوالے سے کہ مطلب again مطلب پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ میرا مطلب بہت عزت احترام کا رشتہ ہے لیکن میں اس کو justify نہیں کر سکتا کہ آج سے کچھ دن پہلے لاہور کے اندر آئے medical profession اور doctor's community کو جو وہاں پہ address کر کے گئے and there was no mask because people look at them لوگ دیکھتے ہیں جو حکومت کے اندر سربراہی مملکت ہیں ان کو زیادہ دیکھتے ہیں جب opposition والے ہمارے leader ہیں ہمارے مران ہیں آپ پچھلے دنوں اصد عمر صاحب ایک شو میں بیٹھے تھے کون میری کون میری اصد عمر صاحب نے ایک شو میں ماسک لگایا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں لیکن میں علامتی طور پر لگانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو میسج جلے تو یہ کم از کم علامتی طور پر ہی لگایا جائے پرائی میسٹر کو دیکھے بہت سارے لوگوں کو I appreciate جی میں اب یہ والی بات ہی I appreciate کہ اصد عمر صاحب نے یہ بات کی درست کی اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو بات اس کا مطلب جو عوام الناس اور میٹم نوشین مطلب میری بڑی محترم ہے مجھے بڑا عجیب سا لگا ان سے کہ لوگوں کے اوپر ہم جو ڈال دیتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں میں تو بہت اچھا ہوں حکومت بھی بہت اچھی ہے political parties بھی بہت اچھی ہیں لیکن لوگ ایسے ہیں پہلے لاہور کے بارے میں ہماری ایک محترم نے کہا دیا کہ لاہور کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بلکل یہ اللہ ہی حافظ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا رویہ اقتی طور پر ٹھیک نہیں ہے اگر مجھے اجازت ہو تو میں میڈم حامد سے نوشین حامد سے بوجود اس کے کہ مطلب صد احترام کے ساتھ مطلب میں کوئی اتجاج تو نہیں کر سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذمہ بھی ہے as a health professional as a Pakistan medical association انہوں نے کے ناتے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ خلق خدا کے ساتھ میں میسج دوں and moreover as a government ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کیوں اب آپ کو اس سوال کی طرح ساری کہ میں دوسری بابتوں کے اندر ملج کیا وہ میں ارز کرنا چاہوں گا کہ جو دوسری لہر ہے میرے دوست یہ زیادہ خطرناک ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو second time ایک یہ تھا کہ COVID-19 اگر ایک دفعہ ہو جائے تو قوت مدافعت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسری دفعہ اس کے ساتھ یہ COVID-19 کا جو ہے کرونا کا attack نہیں ہوگا whereas it has been seen کہ لوگ دوسری دفعہ بھی infect ہوئے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہوئی ہے that medical profession or community we have learned from it کہ اگر کرونا ہوئی تو اس کا علاج ہمیں کیسے کرنا چاہیے گو کہ اس کا علاج ابھی تک categoryically میں یہ پھر statement دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے ہمارے پاس صرف وٹ صرف اس کی احتیاط ہے ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان stage wise اب الحمدللہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ آئی بائی شاہی قسم کی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ کسی نے جناب یہ اس کو malaria کی دعائی لکھ دیا کسی نے فلانی دعائی لکھ دیا اور جو جس کا چورن بکتا تھا اس نے وہ چورن بیچنا شروع کر دیا اور اپنی دعائیوں کے لیے کر دیا now we have learned کہ how to deal with a patient جس کے ساتھ کرونا کا attack ہوگا اور اس کے ساتھ deal with کریں گے but having said کہ ابھی تک ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے وہ اس سے بچنے کی خاطر ہاں جب تک کہ ہمارے ساتھ vaccine نہیں آتی جب تک کہ implement نہیں ہوتا vaccine کا استعمال اس وقت تک ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور بچنے کے خاطر ہمارے رویے احتیاط بھی رویے اثرنا پھر زور دیکھے یہ ہاں state of denial سے نکلنا ہوگا کہ جی کرونا تو ختم ہوگیا ہے یہ بیچ میں تین چاہ دو تین چار مہینے کا فیز ایسا گیا ہے کہ جس میں ڈاکٹر جواز صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ جی ختم ہوگیا اگر کسی نے احتیاطاً ہاتھ ملانے کے بجائے گریز کیا ہاتھ ملانے سے اور ہاتھ رکھ دیا سینے پہ تو لوگوں نے مزاق اڑانا شروع کر دی کرونا تو ختم ہوگیا یار تم ابھی بھی احتیاط کر رہے اور معانکہ کرنا اور گلے ملنا اور یہ سب چیزیں جاری رہی یہ state of denial بورو سر کہتے ہیں یہ ہے ہی کچھ نہیں یہ ہے ہی کچھ نہیں جی ڈاکٹر جواز صاحب جی ہاں جی ہاں اور میرے جو گھر میں ملازم کام کرنے آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ باہر جب دوسرے گھروں کے ملازموں میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے صرف اسی گھر میں کرونا ہے کیونکہ ہم ایسو بیس کو فالو کر رہے تھے یہ انفرچنیٹ ہے اور اس میں میرا اپنا خیال ہے اور یہ کہہ رہے کہ حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے اس عوام کے اندر آنے والی لاپرواہی کی ہم نے فتح کا اعلان وقت سے پہلے کر دیا وہ جب ایک دفعہ کر دیا یہ ایک تیر تھا جو کمان سے نکل گیا اس کو اب واپس لینا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ہم سٹریٹ پہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں خود جب جاتا ہوں بزاروں میں آج سر میں ایک منٹہ اگر میں کہتا کلامی کے لئے محاضر صاحب پہ ساتھوں آپ کے ناس حسین شاہ صاحب موجود ہیں وزیر تلات سن بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لئے سب سے پہلے تو اس کنفیون کا خاتمہ کر دیجئے گا یہ انسی او سی انسی او سی نے جو کہا کہ سو روپے ماسک نہ پہنے پر جرمانہ ہوگا اور سات ماسک دیے جائیں گے کراچی کے حوالے سے خبریں دے پانچ سو روپے ہوگا کہ کراچی میں پانچ سو روپے ہے یا سو روپے جرمانہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دیکھیں وہی ہے سو روپے آئی ہے یہ کمیشنر صاحب نے کہا تھا کہ پانچ سو ہونا چاہیے اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو اور جو سو روپے آئی بھی جرمانہ لگایا جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تین ماسک جو ہیں ان کو دیے جائیں گے جن سے اصل چیز کسی کو سزا دینا جرمانہ کرنا تو نہیں ہے ہم صرف اس کا سب سے کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کی جائے کیونکہ کوویڈ پھر دوبارہ کافی تیزی سے آیا ہے اور اس وقت جو پرسنٹیج آ رہی ہے پورے ملک میں وہ زیادہ ہے جو لازٹ ٹائم کی اور فور پرسنٹ سے بھی پڑ گئی ہے کہیں پہ فائف پرسنٹ ہے کہیں فور پرسنٹ ہے تو یہ بڑا الارمنگ سیچویشن ہے تو اسی وجہ سے فائیڈل گورنمنٹ ہو یا جیسے ہی پروونشل گورنمنٹ ہیں وہ ان کو سیریس کنسن ہے اس بات کری اور یہ ہم سب سے کہتے ہیں کہ اپنا خیال کریں احتیاط کریں اور یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ اس کو پھیلنے سے روکیں اور دیگر چیزوں پر اگر ہم بات میں بھی جو بھی پابندیاں لگائیں لیکن کم از کم ماسک کا استعمال ضرور ہونا چاہیے آجا شاہ صاحب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس کا میکنزم کیا ہوگا یہ سو روپے جرمانہ کون کرے گا وہ ماسک کہاں بن رہے ہیں کس کہاں سے کس صدارک کے حوالے ہوں گے وہ کیسے جرمانہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں جائیں گے کیا اس کا میکنزم حکومت نے بنا لیا ہے صبحی حکومت نے بنا لیا ہے کون جرمانہ کرے گا کون یہ بلکل آپ کی صحیح بات ہے ویلیڈ پوائنٹ ہے اس پر مکمل طور پر کام ہو رہا ہے تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ خامخہ کہیں سے مختلف شکایات جیسے آپ کے علمے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس میں شکایات بھی ہوتی ہیں تو اس پر کام ہو رہا ہے اور ان سی او سی میں فیصلے ہوتے ہیں اور اس وقت سندھ گورنمنٹ کا یہی موقف ہے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ اور سب لوگ مل کر متفقہ طور پر جو چیز تیہ کریں گے اسی پر پھر عمل شروع کرا دیں گے اور اس کے لیے ایک پورا میکنیزم بنایا جا رہا ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کب تک ہوففل ہیں کہ اس کا اطلاق ہو جائے گا اس پر عمل درامت شروع ہو جائے گا جی بہت جلد اور کل بھی ہماری اس پر میٹنگ ہے سی ایم صاحب نے رکھی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی ایسا فول پروف میکنیزم بنایا جائے تاکہ لوگوں کی شکایات بھی نہ ہو اور اس پر عمل بھی شروع ہو ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سار وہ پولیٹیکل کوئسن ہے کرونا کے پھیلاو میں ہم نے دیکھا تھا اس سے گورنمنٹ نے بڑا افیکٹیولی کام کیا تھا گیدرنگز نہیں ہونے دیں اگر گھر میں بھی کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی پولیس نے جا کر آپریشن کیا چھت سے بھی لوگوں کو گرفتار کر لیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں آپ کے خال میں آپ کی ذاتی رائے میں کتنا بڑا تھریٹ ہے یہ کرونا کے پھیلاو کے لیے دیکھیں تھریٹ ضرور ہے اپنی جگہ پہ احتیاط کرنا چاہیے لیکن پولیٹیکلی اگر آپ کا سوال ہے تو پولیٹیکلی اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کووڈ نائنٹین سے زیادہ سیلیکٹڈ ایٹین کو جو ہے وہ خطرناک سمجھ رہے ہیں ملک اور قوم کی اس لئے تھوڑا سا رکھ لیا جاتے ہیں اس لئے آپ نے ایک جملے میں بات ہی ختم گیا دی میں بالکل صحیح اچھا ڈاکٹر جواز اصغر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں میں نوشین آمی صاحب کے لیے دو تین سوال جمع ہو گیا میرے پاس اور میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ایکشنر ارزامی میرے بھی سینئر ہے تو میں تھوڑی سے وضاحت اس بات کی کر دوں کہ شروع میں واقع یہ ہی تھا کہ یہ سرپسج کے سیہم جو تھا ماری انفرمیشن یہی تھی کہ صرف سرپسج کے لیے یہ زیادہ پھیل رہا ہے لیکن جو جو وقت گزرتا گیا اور ہمیں اس وائرس کا زیادہ علم ہوا ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ اندر ہوا میں رہے کافی دور تک چلا جاتا ہے بعض دفعہ چھے فٹ سے زیادہ دور تک چلا جاتا ہے اس اور ہوا کے اندر رہتا بھی اگر چھوٹے زرادت میں ہو اس وجہ سے جو اب نئی گائیڈ لائنز آ رہی ہیں موسٹلی آ رہی ہیں اس کے اندر اب وینٹی لیشن باقی ساری آپ کی احتیاطیں وہی ہیں لیکن تازہ ہوا کی آمد اور وینٹی لیشن کا بہت بڑا فیکٹر ہو گیا ہے اسی وجہ سے جب ہم یہ فرق کرتے ہیں اندرونی اجتماع کا اور بیرونی اجتماع کا دونوں خطرناک ہیں میں یہ کلیر کر دوں لیکن بیرونی جو ہے آپ کا آؤٹڈور میں ہے اور آپ دن کی روشنی میں کرتے ہیں جب سورج کی دھوپ ہے تو وہ کافی کم ہو جاتا ہے خطرہ انشور کریں کہ ماسک ہنڈر پرسنٹ لوگوں نے پینا ہو بے شک وہ قریب بھی ہوں اور یہ دو تین چیزیں ہوگی تو آپ کا رسک کم ہو جائے لیکن یہ بھی تو ڈاٹ ساب ریسرچ آئی تھی نا کہ دھوپ میں وائرس مرتا نہیں ہے اور کچھ عرصہ کچھ دیر کے لیے تو اگر کسی نے خانس دیا ہے چینگ دیا ہے تو وہ سروائیف کرے گا ہوا میں مولک رہے گا اور وہ چھے فیٹ کے فاصلے تک موجود رہتا ہے جی ہاں یہ دن کے مفتف اوقات کے اندر سورج کے اندر وہ الٹرابائلٹ سلائٹس ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر اس کی ٹرانسمیشن کم ہو جاتی ہے بلکہ اتنا زیادہ ٹرانسمیشن نہیں کرتا آسانی کے ساتھ جتنا سرد ہوا میں اندر یہ کرے گا تو باہر ایک ہوا چل رہی ہوگی تو فرس کی جیئے کسی نے کھانسی بھی کی ہے آپ کے پاس تو وہ ہوا اس کو پھلا دے گی وائرس کو اور جب اس کی بڑی تعداد ہے وہ آپ کے اندر نہیں آئے گی جب آپ اندرونی بلڈنگز کے اندر ہوتے ہیں کمروں کے اندر ہوتے ہیں وہ ساری کنسٹریشن ہوتی ہے آپ کہہ رہے خطرہ ہے لیکن کمپیرٹیو نہیں تھوڑا سا کام ہے جی آچھا آج دکٹر نوشی نامیش صاحب آپ مجھے دو تین چیزیں آپ سے پوچھنا ہے ایک تو یہ کہ جب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ شادی کی تقریبات انڈور نہیں ہو سکتی ہیں آؤڈور ہوں گی تو پھر انڈور جو دیگر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جیسے ریسٹرانٹس کا آپ کیا کریں گے ریسٹرانٹس میں انڈور لوگ ہر وقت ایک نارمل سے سائز کی ریسٹرانٹ میں دو تین سو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کا کیا ہوگا وہاں پر بھی وہ تو انڈور ایکٹیوٹی ہے اس کے علاوہ ہم بہت ساری اور انڈور ایکٹیوٹیز شاپنگ پلاز سینٹرز ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں وہاں پر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں وہ انڈور ایکٹیوٹی ہے یہ باقی انڈور ایکٹیوٹیز کا کیا کریں گے سکول اور کالجز میں کلاس روم کے اندر بچے موجود ہوتے ہیں وہ انڈور ایکٹیوٹی ہے ان کا کیا کریں گے شادی ہالزی کی جی دیکھیں جی جی بالکل اس میں یہ ہے کہ ان سی او سی کے جو ڈیلی اجلاس ہوتے ہیں ان میں یہ ڈیٹا جو ہے یہ کھٹا کیا جاتا ہے اور سارے ٹرینڈز جو ہیں ان کو وچ کیا جا رہے ہیں اور بار بار میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی طرف سے یہ وارننگز آ رہی ہیں کہ اگر اسی طرح سے یہ ٹرینڈ بڑھتے گئے اور کرونا کا پھیلاو اسی طرح سے رہا تو مزید سافت اقدامات کیے جائیں گے تو اس کے اندر یہی ہے کہ بلکل ساری پولیسیز ری وزٹ ہوں گی اور میں سمجھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے یہ ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ ریسٹرینٹس کے لیے اور ان سکول کالوجیز کے لیے جیسے کہ ابھی آیا ہے کہ ایک 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 سینڈڈ وینٹر ویکیشنز جو ہیں وہ کر دی جائیں کہ جلدی اعلی بھی کر دی جائیں اور اس کو تھوڑا ایکسینڈ کر دیا جائیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ زیرے گوھر ہے اور اگر یہ اس طریقے سے کنٹرول نہ ہوا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریسٹرینٹس اور شوپنگ پلازا جیسے سے ابھی ٹائمنگز کم کیے گئے ہیں کہ تاکہ کم سے کم ٹائم کے لیے وہ کھلے اور مگر دیکھیں میں بہت رسپیکٹیبل ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب اور ان کی باتیں بالکل سو فی سے درست ہیں اور ہمیں ان لوگ کا ریگارڈ اس لیے کیونکہ ہم لوگ تو بیک اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ فرنٹ لائن ورکرز ہیں اصل جہاد تو یہ کر رہے ہیں کرونا کو فیس تو یہ لوگ کر رہے ہیں مگر اس میں ایک بہت بڑا ایلمنٹ ہے ہماری لوگوں کا جس میں ہم لوگ خود بھی شامل ہیں خالی لوگوں کو میں نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کو جتنی اویرنس دی جا رہی ہے آپ لوگوں کے تھوڑ میڈیا اس وقت اتنا پوزیٹیو رول پلے کر رہے ہیں پرائی منسٹر صاحب اپنی سپیچز میں سیز کا ذکر کرتے ہیں جب کبھی بھی ان سی او سی کا اجلاس ہوتا ہے ڈیلی علامیہ جاری ہوتے ہیں اتنی وارننگز اتنی اویرنس کے باوجود لوگ خالی جلسوں کی بات نہیں ہے ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں ابھی آپ باہر نکل کر جائیں لوگ عجیب سی مخلوق ہیں یہ لوگ پوری پاکستان میں عجیب سی مخلوق ہیں پورے پاکستان میں ابھی آپ جائیں باہر محلوں کے باہر جو بنے ہوتے ہیں فٹ پانچ بنے ہیں وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کس کس جگہ سے رکیں گے اچھا لیکن میرے سوال یہ تھا یہ جو شادی ہالز قرآندازی میں ان کا نام نکل آیا ہے یہ ہیٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے آپ نے ان کو سیلیکٹ کر لیا ہے انڈور پابندی پہ یا کوئی ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے کہ شادی ہالز کی وجہ سے کرونا دوسری لہر میں پھیل رہا ہے یا پھیلنے کا اندیشہ ہے یہ شادی ہالز کا نام کیسے نکل آیا ہے یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ریسٹورنٹس کا پہلے مثال کے دور پر کیوں نہیں نکل آیا یا شاپنگ پلاڈرز کے پہلے کیوں نہیں نکل آیا بس دیکھ میں نے کہا ہے کہ جی پبلک گیترنگز ہیں اور کچھ شاید ایسے انسیڈنسز آئے تھے جہاں پر یہ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے کہ وہاں اس جگہ سے شادی ہالز سے جو ہے وہ انفیکشن پھیلنے کا کرونا پھیلنے کے کچھ ڈوکیمنٹیڈ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے شادی ہالز کو اتنے کلوز نہیں ہوتے اور اتنی بڑی گیترنگز نہیں ہوتی ہیں بے شمار ریسٹورنٹس ایسے ہیں جس میں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئی فیملی دوسری ٹیبل پر بیٹھے ہوئی فیملی کی بات بھی سن سکتی ہے اتنی قریب کی سیٹنگز ہیں اور ایسے بے شمار ریسٹورنٹس ہیں اگر اجاز دیں تو میں ایک دو چیزیں آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک چھوٹا سام کر مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد رہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں یہ جرمانہ ہوگا سو روپے کون کرے گا کیسے کرے گا کس کا کرے گا ماس کیسے دے گا کس کے پاس ہوں گے کس کی جیب میں ہوں گے اس کے لیے کیا لوگ بھرتی ہوں گے کسی محکمے کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے یا پلاننگ کے بغیر ہی فیصلہ ہو گیا ہے ابھی ایک چھوٹا سام بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمید کہتے ہیں کرونا کے بعد سے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر نرشین حامید صاحب میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں جو ناصر حسین شاہ صاحب سے میں نے کیا تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا بنایا گیا ہے یہ جرمانہ کون کرے گا ہے یہ اختیار کس کو دیا گیا ہے اور یہ جو ماسک ہیں یہ کیسے ان تک پہنچیں گے یہ کہاں پہ چھپ رہے ہیں یا بن رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں اور کہاں سے جو ہے یہ آئیں گے اس کا میکنزم مکمل طور پر کیا ہے دیکھیں جی یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ ذلہ انتظامیہ کے پاس ہے ڈپٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز وغیرہ جو ہے وہ اپنی ٹیمز کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت میں سمجھتی ہوں گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں ہر جگہ پہ میں اس وقت اسلامباد میں ہوں یہاں کی میں آپ کو بات بتا دوں گی کہ جو ڈپٹی کمیشنرز ہوں اور جو ہمارے اسسسٹنٹ کمیشنرز ہیں وہ لوگ اپنی اپنی ٹیمز کے ساتھ جو ہے وہ تمام جگہوں کے اوپر چھاپے بھی مار رہے ہیں چاہے وہ ریسٹورنٹس ہوں چاہے شادی ہالز ہوں چاہے وہ مارکٹ پریسز ہیں اور وہاں پہ دکانے سیل بھی ہو رہی ہیں فائنز بھی ہو رہے ہیں یہ ذلہ انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز کو لیڈ کر رہی ہے اور فائنز بھی وہی کر رہی ہے اور ماسٹ بھی جو ہے وہی پروائیڈ کر رہی ہے اور ان کی ٹیمز جو ہیں وہ میرا خیال ہے مختلف جگہ پہ جا بھی نہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں اور وہ لوگ ہی اس کی انپلیمنٹیشن کو انشور بھی کر رہے ہیں ذلہ انتظامیہ آپ کے خواہر میں ایک شہر کو ایک ڈسٹرکٹ کو کور کر سکتی ہے اس کے پاس یہ انتظامی صلاحیت موجود ہے کہ وہ عام لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہیں ان کو جرمانے کر سکے دیکھیں یہ تو وہ ہوتا نہیں کہ جب ظاہر ہے یہ جرمانے ہوں گے اور جب یہ ہائلائٹ ہوں گے کہ لوگوں کو جرمانے ہو رہے ہیں تو وہ سن کے پھر یہ میسج جو ہے یہ جاتا ہے اگر کسی کے محلے میں کسی ایک کو ہوگا تو میں سمجھتی ہوں ساروں کو وارننگ مل جائے گی یہ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک کے پاس وہ پاکستان چھوڑ پوری دنیا کے کسی کے پاس بھی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ وہ ایک ایک بندے کو چیک کرے مگر ہاں جو اس سروے کے دوران یا اس جس وقت وہ باہر نکلے ہوتے ہیں اس کے دوران جو لوگ ان کے سامنے ایسے آئیں گے جب ان کو فائنز ہوں گے اور ظاہر ہے یہ چیزیں ہائلائٹ بھی ہو رہی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پھر وہ ایک کلچر بن جاتا ہے اور لوگ جو ہے پھر چیز جرمانہ واحد طریقہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شاید اس کے اوپر عمل کرنے پر تیار ہو جائیں ٹھیک ہے ڈاکٹر ایشنر بزامی صاحب کیا ایک دماد اٹھانے کی ضرورت ہے آپ کے خال میں حکومت کو اس وقت جس سے ہم کرونا کی دوسری لہر کو آپ نے کہا کہ زیادہ خطرناک ہے تو زیادہ خطرناک ہونے سے روک سکیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں اپنے رویہ تبدیل کرنا ہوگا ہمارے کالو فیل کے اندر تضاد جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو بیانیاں ہے اور لوگوں کے اس بات تک جس کے اندر لوگ سمجھتے ہیں جب تک ہم لوگوں کو یہ باور نہیں کرائیں گے کہ یہ ایک وبا ہے ایگزسٹ کرتی ہے اور اس سے صرف اور صرف ہم بچ سکتے ہیں آج میں ایک پروگرام میں تھا میں آپ سے شیئر کروں کہ پولیو کی خاطر پولیو کے لیے مطلب یوں نیم کے ہم نے کتے وہ بوادتے نہیں کی ہیں لیکن آج بھی لوگ پولیو کے صرف دو کترے بچوں کو نہیں پلاتے اور مظہوری چونکہ یہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہو جائے گا میرے ساتھ تو نہیں ہونے لگا سو جس کے گھر سے میں معافی چاہتا ہوں لیکن جس کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے نا اس سے پوچھیں کہ یہ کرونا کیا ہوتی اور کیسے ہے باقی یہ حکومتی اقدامات کے ہم نے جرمانہ کر دیا ابھی میرے دوست ناصر شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ تین وہاں پہ دے دیں گے ایک تو مین بائی کہ اس کے قیمت ہی ہم نے خیر سے بڑھا دی کہ تیتیس روپے کا ماسک ہو گیا ایک روپیہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی سوشل ایکسپینس اس کے ساتھ نہیں سر وہ ساٹھ روپے کے تین ماسک ہو گئے اور چالیس روپے لوگوں کو جرمانہ ہو گیا بسی کے لیے تو یہ جرمانہ کی وجہ سے مہنگا مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں جی اصد میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک یہ مشکل کام ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ شعور کو جب تک نہیں بیدار کریں گے اس وقت تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہونے لگی and I appreciate the government کہ ہم نے یہ پہلے بھی کہا تھا اس پی اے میں کہ ہمیں حکومت کو کوئی عملی اقدامات کرنے چاہیے ہم پہلے بھی مطلب اس کے ساتھ جب چھوٹی عیدہ ہی ہم نے کہا کہ خدا کا خوف کا اجتماعات آئے اس وقت ہم نے کہا خدا کا خوف کا ابھی رائی وینڈ کے اندر کر دیا پھر اب یہ جلسے جلوس جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ چیزیں مشکل ہوتی جائیں گی میری بات پہ کوئی نہیں ماننے لگا جب تک کہ میں خود اپنے آپ کو درست کر کے اور لوگوں کے سامنے کے مثال بن کے پیش نہیں کرتا ہوں so having said I appreciate the efforts of the government لیکن efforts of the government کے اندر جو کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے ریسٹوران تو کھولے ہوئے ہیں اور وزیراعظم صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر رہے ہیں ہم نے تو لوگ ڈاؤن کرنا ہی نہیں ہے no whatsoever the kind of lockdown اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ وہ صورتحال جو جن جولائی کے اندر ہمارے ساتھ آئی تھی اور ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر موجود ہیں ہم دنیا سے کوئی الگ فلق نہیں ہیں وہ جب صورتحال آتی ہے تو میں زیادہ بہتر سمجھتا کہ اگر میری بہن ڈاکٹر نوشین بھی اگر یہ کہہ دیتی کہ ہم day to day and she said very rightly کہ وہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں اور day to day اس کو دیکھا جا رہا ہے day to day اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں اور certainly ہم نے فیصلے وہی کرنے جو ہمارے لیے ہمارے انڈویجوال کے لیے ہماری قوم کے لیے اور اس ملک کی خاطر جو وہ مجتر ہوں گے تو having said کہ ہماری صرف آپ کی وساطت سے میں عوام الناس کو صرف یہی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارہ اپنے آپ کو بچائیں اپنی فیملی کو بچائیں اپنے خاندان کو بچائیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ وہ صورتحال آئے کہ جبکہ آپ کو کوئی بیٹ بھی نہیں ملے گا اور کوئی معالج جب جس کا علاج ہی نہیں ہے تو اس کی خاطر کیسے کیا جائیں گے سو صرف اور صرف ایک ہی میسیج کے تین چیزیں جو ہم کہتے ہیں اور میرے دوست ڈاکٹر جواد نے بلکل درست کہا کہ ابھی ہوا کے اندر اور آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اس کے جراسیم ہوا کے اندر معلق ہو جاتے ہیں جب ہوا کے اندر بھی جا کے معلق ہو جاتے ہیں بھلے اس کو جتنی بھی الٹا وائلٹریز دے جائیں سو ماسک جو ہے that is very much essential ماسک استعمال کریں اپنے ہاتھ دھویں سابون کے ساتھ ہاتھ دھویں اگر سابون اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ سینٹائزر کا یوز کی جگہ اور فیزیکل ڈسٹنس جو مچمے کے ساتھ غیر ضروری چیزوں کو ٹچ کرنے کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکتا اس سے بچا جائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ہمارا وے فارورڈ ہے اور اپنے ملک کے لیے قوم کے لیے اور اپنے آپ کو ہم اس سے بچا سکتا ہے چھیک ہے سینٹائزر کا ذکر کیا کچھ لوگ یہ بھی اپنی رائے دیتے ہیں کہ سینٹائزر کا زیادہ استعمال وہ بھی نقصان دے ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کچھ فیلوسفرز کہتے پائے گئے ہیں کہ یہ اچھے وائرسز کو بھی مار دیتے ہیں تو سینٹائزر کا استعمال نقصان دے بھی ہو سکتا ہے جی میں عرض کر دیتا ہوں دیکھیں وہ سینٹائزر کے لیے ایسے کہ جب آپ لگاتے ہیں پھر کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہنا کہ نقصان ہے اگر آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے اگر کوئی گورا چٹا آدمی اگر میرے جیسی جلد کو تو کیا ہونے لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی نا کوئی کلر فرق پڑھ سکتا ہے but I'm not sure about it but I can very safely confidentie آپ سے کہہ سکتوں گے اس کا قطع طور پر کوئی نقصان نہیں ہے باقی یہ کہ ہاں آپ نے زیادہ ڈالی اور پھر کھا لیا پھر اس کے نقصان ہو سکتے ہیں otherwise کوئی اس کا ایسا نقصان نہیں ہے جی ڈاکٹر جواس صاحب سر میڈیسن کہاں تک پہنچی ہے اس کی ہم توقع کر رہے تھے جب پہلی لہر آئی تھی کہ چھے مہینے میں کچھ لوگ کہتے ہیں تین مہینے میں کچھ لوگ کہتے ہیں ایک سال لگے گا ہم کہاں پر کھڑیں ہیں اس وقت میڈیسن کے حوالے سے یہ ویکسین کے حوالے سے یہ ایک تھوڑا کسی ڈسپوائنٹمنٹ کہہ لیجئے کیونکہ میں خود یہ سوچ رہا تھا جب آئی تھی کہ ہم شاید پانچے مہینے کے اندر ہمارے پاس کوئی افیکٹیو میڈیسن ہو گی وہ تو نہیں ہے لیکن دو تین چیزیں ہوئی ہیں جس کے اندر ہمیں ایک دوائی کا پتہ لگ گیا ڈیکسا میتھاسون جو ہمارے پاکستان میں بہت روٹینلی یوز ہوتی تھی اور عرصے سے یوز ہو رہی ہے کہ وہ سیریس پیشنٹس کے اندر اس کی وہ استعمال کرنے سے اس سے ڈیتھ کی یا شرائع موت کی میں کمی ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں بڑا اچھا پتہ لگا ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ مریض کو کیسے حساب تعلوم میں بہتر منیج کرنا ہے تو جو یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر جو کیسیز ہیں تو وہ انہوں نے حساب لگایا ہے کہ تقریباً تین گناہ فرق پڑا ہے شرائع موت کے اندر یعنی کہ اگر کوئی آج بیمار ہے تو اس کا تین گناہ کم چانس ہے اس کی موت کا نسبتاً اگر وہ مارچ یا اپریل میں وہاں پہ بیمار تھا تو یہ ڈاکٹرز نے سیکھا ہے ہیلتھ کیر سٹاف نے سیکھا ہے لیکن جو افیکٹیو انٹی وائرل میڈیسن ہے وہ ابھی ہمارے سامنے ایس سچ کوئی نہیں آئی پروسس کے اندر ہیں اسی طرح ویکسینز ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم وہ کافی انڈ تک پہنچے ہوئے ہیں اور ملٹیپل تری اور بہت ساری ویکسینز جو مختلف جن کا طریقہ ایکشن ہے یا جیسے ہم کہتے ہیں کیونکہ ایکشن کرنے کا طریقہ فرق فرق ہوگا وہ بہت اختتام پہ پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ مجھے زیادہ ہوپ ہے کہ ہمیں جلدی ایک آتھ مہینے کے اندر بود نیوز ملے گی وہ یہ نہیں مطلب کہ ہمیں وہ اس وقت اویلیبل ہو جائے گی اس کو اویلیبل ہوتے ہوئے اب اگلے میرے حد سے اگلی جو سماحی ہے اگلے سال کی وہ سائستان کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹائم حامل لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ احتیاط ہی اس وقت تک ماسک ماسک ضرور پہنیے اگری کرتا ہوں ماسک پہنیے ایک چیز مختصر مجھے اور بتا دیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے ایسے لوگ جن کو کرونا ہوا وہ سہتیاب ہو گئے اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو کچھ دیگر بیماریاں توفے میں دے کر چلا گیا کرونا مثال کے طور پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے ایک صاحب مجھے ملے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے کہ میں کرونا سے ٹھیک ہونے کے بعد مجھے چھ مہینے سے میرا ڈیجیسٹن سسٹم خراب ہے کیا کرونا دوسری چیزیں آپ دوسری بیماریاں چھوڑ کے جا سکتا ہے بلکل جی کیونکہ نئی بیماری ہے اس کے بارے میں ہم لرن ابھی ابھی کر رہے ہیں اور یہ بلکل صحیح بات ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ لانگ ٹرم اپنے کانسکرسز دے رہے ہیں اور یہ ملٹی سسٹم ڈیجیسٹ کی صورت میں سامنے آ رہا ہے ہارٹ پہ اثر پڑھ رہا ہے بلڈ کے اوپر اثر پڑھ رہا ہے مختلف جسم کے اعضاء کے اوپر یا سسٹمز کے اوپر اس کا اثر ڈالتا ہے تو اس مطلب سے یہ باس لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ ہو جائے گا تو ہم مزے میں آ جائیں گے نہیں اس سے بچیے اس سے پہلی دفعہ بھی بچیے کیونکہ ایک تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ نہ ہو اور دوسرا اس کے لانگ ٹرم کانسکرسز جو ہے جو آپ کے ابھی دوست نے بتایا ہے وہ بلکل صحیح ہیں اور مختلف ممالک کے اندر ہمیں یہ مل رہے ہیں صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو ایک کانسپٹ ہے ہمارے ہاں ذہنوں میں کہ ایک مرتبہ ہو گیا تو اب میں ہمیشہ کے لئے کرونا سے محفوظ ہو گیا ہوں تو یہ غلط ہے یعنی کرونا ایک تو کرونا خود بھی دوبارہ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ اور اثرات آپ کے اوپر نیگیٹیو چھوڑ سکتا ہے جو آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتے ہیں تو اس لئے یہ سوچنا کہ کرونا اگر مجھے ہو گیا اس نے مجھے زیادہ متاثر نہیں کیا اور وہ چلا گیا تو اس کے نقصان نہیں ہوگا ڈوکٹر صاحب نے کہا کہ پہلی مرتبہ بھی بچیے اچھا ڈوکٹر نوشین آمی صاحبہ میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں اور اگین وہ پولیٹیکل کوئسٹین آر وہ یہ کہ ابھی سائرہ عفظل تارہ کہہ رہی تھے کہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ کرونا کی آر میں لاہور کا جلسہ ہے آپ پہلے پاشل لاؤڈاؤن کے ذریعے اور پھر لاؤڈاؤن کر کے لاہور میں لاؤڈاؤن کر کے آپ ہمارے جلسے کو متاثر کرنا جاتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے کو اس طرح کی انٹینشن ہے حکومت کی دیکھیں بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے سامنے ہے کہ ٹوٹل لاؤڈاؤن کے خلاف تو پرائم منٹس صاحب پہلے دن سے ہیں اور وہ اس چیز کو بالکل انکاریش نہیں کرتے مگر جو سمارٹ لاؤڈاؤن ہے کچھ ایریاز آج اسلامباد میں تو کوئی جلسہ نہیں ہے مگر صبح اسلامباد کے پانچ سیکٹرز کی کچھ ایریاز ان کو لاؤڈاؤن صبح دس بجے سے کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر لاہور کے اندر بھی اس طرح کے ہاتھ سپورٹس جو ہیں وہ اگر ایڈنٹیفائی ہوئے تو ان کو دیفینٹلی جو ہے ان کو لاؤڈاؤن کیا جائے گا مگر ٹوٹل لاؤڈاؤن جو ہے لاہور کا یا بڑے ایریاز لاہور کے لاؤڈاؤن وہ بلکل بھی کنسیڈریشن میں نہیں ہے صرف جو ہاتھ سپورٹس ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو لاؤڈاؤن کیا جائے گا اور میں نہیں سمجھتی کہ کرونا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پولٹیکلی جو ہے وہ یوز کیا جائے گا ان کے جلسے کو وہ کرنے کے لیے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نیڈ آف تی آر ہوگی جو ان سی او سی کے پاس ڈیٹا ہوگا اس کی روشنی میں جو فیصلہ ہوگا صرف وہی والے ایریاز جو ہیں وہ لوگ ڈاؤن مختصرن پیغام آپ کا لکھا کیا ہے ڈاکٹر سب عوام کے لیے چی دیکھیں میں تو بار بار آپ سب لوگ بھی ہم سب لوگ یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کرونا جو ہے اب یہ کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے اس کی وجہ سے ٹوٹل لائف کو ٹلوز ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا تو لوگ جلسوں میں آئے یا نہیں آئے کیا کریں دیکھیں جی احتیاطی تدابیر کے ساتھ آئیں ماسکہ استعمال کریں اور وہاں پر بھی آپس میں ڈسٹنس رکھیں وہ بلکل صحیح بات کر رہے تھے کہ لوگ پہ لوگ چڑے ہوتے ہیں یہ چیز بلکل مناسب نہیں ہے اور یہ بلکل کرونا کے پھیلاو کا سبب بنتی ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا مگر بات یہ ہے کہ لوگوں کو اگر تھوڑی سی ذمہ داری اگر وہ جلسے میں آتے ہیں ایس او پیس کو اگر فالو کرتے ہیں تو میں سمجھ کیوں کہ پاسہ پر قرار رکھیں ماسکہ استعمال کریں سینٹریزر جیب میں رکھیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں پھر آپ جلسے میں جائیں اگر آپ کو جانا ہے نہ جائیں تو بہتر ہے یہ خود ماہرین کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں ہے خود ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر شرف نظامی صاحب آپ کا ڈاکٹر جواز اسگر صاحب ڈاکٹر نوشین حامی صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ